السلام علیکم میں ہوں بلاوالحسین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلاغز آف پاکستان دوستو آج آپ کی خدمات میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں ایک جیسے میں نے تین ماہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی الیکٹرک بائیک کے حوالے سے جولٹا الیکٹرک بائیک تھی اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو ڈالی تھی اور اس کے بہت سے کمنٹ آئے ہیں بہت سے ویورز مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کتنے کی آ رہی ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے کتنا کلومیٹر چلتی ہے کیا اس کے اوپر ایکسپینسز اور کیا کچھ ہے یہ سارا آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے اندر ہی رہنا ہے آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں اور نقصان کے بارے میں بتائیں گے تقریباً یہ 69 کلومیٹر سے آپ تقریباً بہت زیادہ چل چکی ہے تقریباً تقریباً تین ہزار یا چار ہزار کلومیٹر تک یہ سفر کر چکی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے تو آپ کے پیسے ویسٹ نہ ہوں اسی وجہ سے پہنچانے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اپنا پیسہ اس طرح ویسٹ نہ کریں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور مالک سے بھی ملواتے ہیں ماشاءاللہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے جی آپ کا الطاہ حسین تو الطاہ حسین ہے جی ان کی بائک کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ چلتی ہے ماشاءاللہ تو الطاہ بھائی آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی گاڑی تقریباً کیسے آپ نے پرچیز کی اور یہ گاڑی کتنے میں پرچیز کی آپ نے یہ تین مہینے ہو گیا ہے میں نے ایک لاکھ روپے سے لی تھی رحمیار خان سے اب یہ تین ہزار کلومیٹر چل چکی ہے تقریباً ایک دفعہ چارج کرتے ہیں تو یہ تقریباً سو کلومیٹر کر جاتی ہے ہر آدمی اس کو یوز کرتا ہے بہت بڑا فائدہ ہے پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو گاڑی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کو ہر آدمی لے کر چلائے پیٹرول سے بہت فائدہ ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ عظیم بھائی نے یہ گاڑی تو بہت اچھی بنائی ہے صرف تھوڑا سمسلہ ہے کہ اس کا چارجر ہے نا عظیم بھائی تھوڑا فاسٹ بنائے کیونکہ یہ چارجر میں تھوڑا پانچ گھنٹے لے جاتی ہے یہ تین گھنٹے پہ آ جائے تو بہت اچھی بھائی کا ہے میں تین مہینے سے چلا رہا ہوں الحمدللہ دو سواریاں بھی ہوتی ہیں تین سواریاں بھی ہوتی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تین سواریاں اٹھاتا ہوں اپنا اسی سے سو کلومیٹر اسی کلومیٹر نوے کلومیٹر اتنا سفار کرتا ہوں اپنا بیٹری مکمل مجھے کہیں دو کھانی دیا اسی نوے کلومیٹر تک تین سواریاں اٹھاتا ہوں اور الحمدللہ بلکل بہتر چال رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ابھی تک نہیں آیا اور یہ الیکٹرک بائک ہے اس کو دھونے کا سلسلہ ہے تو اس کو دھونے میں صرف میٹر کی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس پہ اوپر شاپر لگا دیں باقی کسی موٹر میں کہیں جگہ بھی پانی نہیں جاتا آپ آسانی سے اسے دھو بھی سکتے ہیں تو سنا آپ نے کیسے یعنی کہ بائک کس طرح چلتی ہے یہ تقریباً آپ کو دکھاتے بھی ہیں کیورا مین آئے یہ ہمارے ویورز کو دکھائیں کہ کتنے کلومیٹر تک چلی ہوئی ہے یہ بائک تو یہ میٹر دکھائیں ماشاءاللہ یہ کتنے کلومیٹر تک چلی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں دو ہزار نو سو پینٹس کلومیٹر تک یہ بائک چل چکی ہے تقریباً تو اس کی بیٹری بھی بہت ٹیمنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہے بائک کی ماشاءاللہ تو یہ جو کاروباری حضرات ہیں یعنی کہ جو دفتر کے اندر جانے والے ان کے لئے بہت ہی فیدہ مند ہے میں کہتا ہوں کہ یہ لے لیں ایک لاکھ آپ کے لئے اتنا کوئی بڑی پرائز نہیں ہے ایک لاکھ کے اندر آپ لے لیں ماشاءاللہ بہت ہی تو دوستو پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میرے ویورز کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اس کے پوٹس وغیرہ تو آپ کو دوبارہ سے اس کی ایک رینمائی آپ کو بتا دوں کس طرح ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ چارجر ہے اس کے اندر چارجنگ لگتی ہے تقریبا یہ یہ چارجنگ ہے اس کے اندر یہ بیٹری رکھی ہوئی ہے یہ جو ٹینکی ہے اس کی ٹینکی ویسے خوبصورتی کے لئے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا کلچ یہ کلچ بھی کوئی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ بھی فری ہے کوئی کام نہیں کرتا اس کا کلچ اس کا صرف بٹن ہے یہ گرین ہے اس کے بعد یہ یہ ہارنک ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا بٹن یہ کام کرتا ہے یہ چابی ہے اس کی چابی لگائیں اور ریس دیں بس دو بریکیں ہیں اس کی آگے والی بریک یہ جو اور دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا آپ جو نہ اس کی چین ہے نہ گراری ہے تو یہ جو پیچھے والا اس کا ویل ہے کس طرح گھومتا ہے اس کے لئے ایک انہوں نے جو انہوں نے تار یہاں سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارا الیکٹرک جو کیا کہتے ہیں فین ہوتا ہے اس سے یہ کام کرتا ہے اسی طرح یہ اس کا جو ہے ٹیر وغیرہ کام کرتا ہے پیچھے موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو اس کے اندر ایک بریک کا جو سسٹم ہے یہ ایک موٹر کے طرح یہ کام کرتی ہے جو بیٹری اس کے اندر پانچ بیٹری ہیں جو ہماری روک جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو آج میری جو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ یہ گاڑی خرید کریں گے پریچیز کریں گے تو مجھے گالیاں تو نہیں دیں گے میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بریف کیا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ گاڑی خریدیں لیکن میرے انداز ہے کہ آپ یہ خریدیں کیونکہ میرے آگے میرے سامنے یہ گاڑی چلتی ہے ماشاءاللہ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور مجھے دیں اجازت میرے کیمرو میں نبی بش کے ساتھ تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ